صاف جلانا ہے اور جو ظلم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ ہم نے جدو جے اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی اور ایک گودویل جیسچر شو کیا کیسے دیکھتے ہیں ان کی طرف سے مذاکرات سے نہ صرف انکار بلکہ جو سیکری خارجہ لیول کی ملاقاتیں تھیں اور پھر جو بھارتی آرمی چیف کا بیان ہے اس پر کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک جو ہم سے ساتھ آٹھ گنا عبادی میں بڑا ہے اس ملک کے حکمرانوں سے ایسی باتیں توقع نہیں کی جاتے ہم نے ایک بہت گودویل جیسچر دیا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر انڈیا ایک قدم آگے آئے گا تو ہم دو قدم آگے بنیں گے لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ہمارے فارن منسٹر جو ہے اس سے بھی ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ڈائل آل شروع کرنے کی ریکویسٹ ہم نے کی تھی اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کے جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو بیان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے کسی بڑی ملک جو ہیں بلکہ چھوٹے ملک کو بھی یہ چیزیں گوارہ نہیں کرتی کہ دوسرے ملک کے بارے میں دوسرے ملک کی فوج کے بارے میں اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو مذاکرات کی خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے پوری پاکستانی قوم جو ہے پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور وہ دیکھیں گے کہ جو منظر چھ ستمبر کو ہوا تھا جس میں پوری قوم نے جو بھارتی جاریت ہے اس کو شکست دی تھی انشاءاللہ اگر ایسا کوئی شو آیا تو پوری قوم متحد وہ حتم ہو گئی ہے